کے بعد تیرہ ہزار اٹسٹر ڈالر یہ بھی ہے اگر یار یہ ڈالر جو ہے میرے سسکرائبر میرے سٹوڈنٹ کما رہے ہیں تو آپ بھی کما سکتے اور میں نے ایک اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے الحمدللہ مونٹائز بھی ہو گیا وہ بھی میں آپ کو جو ہے اے ٹوزی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے مونٹائز کیا کس طرح سے میں ویڈیو لگاتا ہوں کون سی ٹرک لگاتا ہوں جس سے میری ویڈیو ویرل ہوتی ہے یہاں سے آپ اس کا جو ہے آرپی ایم دیکھ لیں بہت ہی ہائی آرپی ایم ہے یہاں سے آپ نیچے چیک کر لیں یہ دیکھیں ایک پوائنٹ نائنٹی ون ڈالر ملتے ہیں آپ کو ایک ہزار فیوز کے اور تیرہ ہزار اٹسٹھ ڈالر ملے اور اگر انہیں پاکستانی روپیز میں کنوائلڈ کرتے ہیں تو کتنے بنتے ہیں وہ بھی میں سر آپ کو جو ہے اے ٹوزی بتا دیتا ہوں اور آپ یاسترڈے کے ارننگ دیکھ لیں چھے سو اکاسی ڈالر اور اگر ہم انہیں جو ہے پاکستانی روپیز میں کنوائلڈ کرتے ہیں تو کتنے بنتے ہیں سارا میں آپ کو کنوائلڈ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آج کے ڈالر کے ریڈ کے حساب سے کہ پاکستان میں کتنا ڈالر کا ریڈ چل رہا ہے تو یہاں سے میں جو ہے کر دیتا ہوں جی یہ دیکھیں تیرہ دار اٹھ سٹھ ضرب دو سو اٹھتر روپے اگر میں کرتا ہوں تو یہ دیکھیں چھتیس لاکھ 32940 یہ بندہ جو ہے منتھلی ارنگ کر رہا ہے اور یہ آپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سارا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے آپ نے ویڈیو لگانی ہے اور کس طرح آپ جو ہے ارنگ کر سکتے تو پہلے میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ کا پروف دکھا دیتا ہوں میں نے ایک اکاؤنٹ وائرل نہیں کیا میں نے جو ہے پندرہ سے بیس اکاؤنٹ اور الحمدللہ وائرل کی ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کونسی سٹیٹی جی کو فالو کرتا ہوں جس سے میری ویڈیو وائرل ہو جاتی اور آپ کے ویڈیو وائرل نہیں ہوتی یہاں سے میں کوئی بھی ویڈیو لگا دیتا ہوں تو وہ میری ویڈیو وائرل ہو جاتی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے ویوز بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے ویوز آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو صرف اور صرف یہ گائیڈ کروں گا کہ خدا رہا آپ ویڈیو کو مکمل دیکھنا کیونکہ میں ویڈیو میں ایسی جو ہے چند اہم باتیں بتا جاتا ہوں جس سے میں خود فالو کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے ہر سوشل میڈیا اپلیکیشن پر وائرل کرتا ہوں لیکن آپ جو ہے نہیں کرتے وہ کیا ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں یا ویڈیو کو بھگا بھگا کے دیکھتے ہیں اس وجہ سے آپ جو ہے مین ٹکس کو نہیں سمجھ سکتے میرے خود کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور بھی میرے پاس الحمدللہ پندرہ سے بیس اکاؤنٹ ہے جو میں نے وائرل کی ہے لیکن میں جو ہے مزید آپ کا جو ہے ٹائم ضائع نہیں کہتا آپ کو جو ہے مین مدے کی بات بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سے اپنی ویڈیو کو وائرل کرتا ہوں تو یہاں سے آپ یہ میرے جو ہے فالور بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں ویڈیو پر ویوز بھی چیک کر لیں یہ دیکھیں اچھے خاصے ویوز آ رہے ہیں یہ دیکھیں چار سو دس ویوز آ گئے ہیں مطلب کہ یہ میرا اکاؤنٹ جو ہے الحمدللہ رو ہو رہا ہے ٹھیک ہے سارا آپ کو اس میں جو ہے ای ٹو زی بتاتا ہوں کہ میں کونسی ٹرک لگاتا ہوں کونسی سیٹنگ کرتا ہوں جسے میری ویڈیو وائرل ہوتی اور آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں اور نمبر تین پر ہوتا ہے کہ آپ کی ٹک ٹاک اپلیکیشن کا ورزن کہ آپ ٹک ٹاک کون سی جوز کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں سے دکھا دوں تو آپ یہ ٹک ٹاک کو دیکھ لیں یہ دیکھیں میرے پاس جو لائل کا آپشن آ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں دوسرے کنٹریز کا آ رہا ہے پاکستانی لائل اپشن نہیں آ رہا یہ آپ دیکھ لیں لیکن آپ کے بعد جو لائل کا آپشن آ رہا ہے وہ کسی اور لیکن اگر آپ کو میرے والی ٹک ٹاک اپلیکیشن چاہیئے تو اس کے لیے میں نے جو ہے اپنی اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں اپنے چینل ورسپ چینل کا لنک لگا دیا آپ اسے جوائن کر کے بھی یہ اپلیکیشن لے سکتے ہیں لیکن میں چیز ہوتی ہے ٹک ٹاک کی صحیح اپلیکیشن جب آپ کے پاس ٹک ٹاک کی صحیح اپلیکیشن ہوتی ہے تب آپ کی ویڈیو ویرل ہوتی ہے شرط یہ کہ آپ کا اکاؤنٹ فریز نہ ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی روینیوں دکھا دیتا ہوں آپ بھی سوچ رہا ہوں گے کہ میں ویڈیو زیادہ لمبی لے کے جا رہا ہوں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو اے ٹو زی گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طرح سے ویڈیو کو ویرل کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے کافی کمینٹ آتے ہیں میرے دوستوں کے کہ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم ویڈیو کو کیسے ویرل کریں کیونکہ وہ کافی مطلب یوٹیو پر ویڈیو دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ سارا بکواس ہے چونے لگانے والا کام ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں اگر ویڈیو آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں اور میری ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں جو میں آپ کو سیٹنگ کرنے کے بعد بتانے والا ہوں کریٹر ریوارڈ کا بھی آپشن آ رہا ہے یہاں سے میں اگر چیک کرتا ہوں تو یہاں سے مجھے یہ ڈالر بھی شو ہو جاتے ہیں کہ کتنے ڈالر بن گئے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ہر ویڈیو اپنیوڈ سے پہلے کون سی سیٹنگ کرتا ہوں کون سی ٹرک لگاتا ہوں کون سی ٹپس کو فالو کرتا ہوں جس سے میرا اکاؤنٹ وائرل ہو جاتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ پر جو ہے وہی سو دو سو ویوز آتے ہیں لیکن کال میں نے اپنے دوست کو ایک اکاؤنٹ بنا کے دیا تھا الحمدللہ اس کا اکاؤنٹ بھی وائرل ہو گیا حالانکہ اس سے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بھی اکاؤنٹ پر پہلی ویڈیو پر چھ سو ویوز آئے اس کے بعد دوسری ویڈیو پر جو ہے پندرہ سو ویوز آگئے اور تیسری ویڈیو پر جو ہے سترہ سے اٹھارہ ہزار ویوز آگئے تھے صرف تین دن کے اندر اور اس کے فالور بھی دو سو پلس ہو گئے تھے لیکن کیسے وہ بھی میں سارا آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن یہاں پر تھوڑا نیٹورک کا ایشو ہے تو آپ نے پلیز جو ہے مائن نہیں کرنا کیونکہ یار میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ جو ہے مس لیڈنگ انفرمیشن جو ہے شیئر کروں یا آپ کو آپ کے ساتھ کوئی سکیمر کروں ٹھیک ہے کیونکہ میری ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ یار جو بھی آپ کے ساتھ میں یہاں پر شیئر کروں کوالیفائی ہو بلکل اوریجنل ہو جسے ہماری وی کر teria ہوتی ہے وہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنا ایک شیخ کیا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سئٹنگ این پرائی ویسی میں reeWiسی میں آکھ کے یا ایک آکا discipline ایسا اکاون یا آپ کی گوگل اکاؤنٹ ھیک بڑی ا نے کیا کرنا ہےفر کے اپنا جو بھی اکاؤنٹ بڑی آپجوں مرزوں پر ریزے اکاونٹ آنا میں پاک پر جیچ میل پر آپ سے فقت کچھ کریں پر میکی پاوتی طان جو سمجھ لگا دیر میں ہوا ہیں اس کے بعد یہ آپ اس کی گوگل بھ magazines فungs ہے کیا بھی آپ کے اکاؤنٹ کی بھی قانچوں میں بیشترنتیní پاری اگر آپ کے پاس بتا دی تک ان کو ویریفکشن آ ن�도 اگر آپ لگوں کا منظر کی بھی ان کو ویل فون میں لوگن کر لیتے ہیں یا انسال کر لیتے ہیں اور اس میں اپنا جو ہے پرانا اکاؤنٹ لوگن کرتے ہیں تو وہ اکاؤنٹ بھی آپ کا یہاں پر مونٹائز ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اپنے ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دینا ہے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کر دینا ہے لائک اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کتنا مجھے جو ہے سپورٹ کرتے ہیں جیسے میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں وہ مجھے کتنا سپورٹ کرتے ہیں اس وجہ سے یہاں سے آپ دیکھ لیں یہ بھی کافی سارے فیچر آ گیا تو آپ نے ویریفکیشن اپنے اکاؤنٹ کی کال لینی ہے اگر نہیں کرنی آتی تو کمنٹ کر دینا ٹھیک اس کے بعد پرائی ویسی میں آ جانا ہے اب اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب بھی وہ نیو اکاؤنٹ بناتے ہیں پہلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ویڈیو اغلا ٹائم پہ اپلوڈ کرتے ہیں آج میں آپ کو سارا بتاؤں گا کہ ویڈیو پر جو ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کس ٹائم پر ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے اور کیسے اپلوڈ کرنی چاہیے یہ سارا آپ کو میں تھوڑی سی جو ہے ٹیپس دے دوں گا سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا کہ کبھی بھی آپ نے بھول کر اپنے اکاؤنٹ کو پرائی ویٹ نہیں کرنا یا اپنی ویڈیو کو کبھی بھی بھول کر پرائی ویٹ نہیں کرنا یا دلیٹ نہیں کرنا اگر آپ نے دلیٹ کیا ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ کر کے بتا دیں گے ٹھیک ہے اس کا بھی میں آپ کو سلوشن دے دوں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے دوبارہ سے انفریز کر کے اپنے اکاؤنٹ کی ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں سجیسٹ یور ادھر اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہ آپ نے اون کر لیلے یہ دیکھ لیں اب اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ سیٹینگ ہمیں کیوں دکھاتے ہیں سیٹینگ نہ بھی دکھا ہے تو کیا ہوتا ہے میں سیٹینگ اس لیے دکھاتا ہوں اکثر نیو ہوتے ہیں وہاں نہیں پتا ہوتا میرے دوست بھی ہوتے ہیں میرے سبسکرائبر بھی ہوتے ہیں اور بھی کافی سار ہیں دونے کیونکہ سکتے ہیں اس وجہ سے اس کے بعد دوسرے نبر پر چیک کریں سائنک کونٹیکٹ اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے جو ہے یہ دونوں جو ہے یہاں سے اوپن کیا ہوئے اس وجہ سے میری ویڈیو زیادہ ہوتی آپ نے اپنے ٹک ٹوک میں دیکھا تو ہوگا لوکیشن آ جاتی ہے ملتان بھاولپور جو بھی مطلب آپ کے ایریا کے ساتھ جو ہے اس کی لوکیشن آ جاتی ہے تو یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کومنٹ میں آ جانا ہے کومنٹ میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے اسے جو ہے ایوری ون کہہ دینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ آپ کی ویڈیو پر کومنٹ کریں گے اتنی زیادہ آپ کی ویڈیو ویڈیو ہوگی یہ میں نہیں کہتا ہے یہ ٹک ٹوک کا الگروت ہم کہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ نے جو ہے ایوری ون کہہ دینا ہے وہ یہاں سے کومنٹ کیر موڈ اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس ساروں کو جو ہے آپ نے آن کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس سے یہ فیضہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو جو ہے غلط کومنٹ کرتا ہے تو خود بخود اس کا کومنٹ ریموو ہو جائے گا یا ٹک ٹوک اس کے بعد نمبر دو پہ ہوتا ہے مینشن آپ نے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی پہلی آپ نے چار سے پانچ ویڈیو کٹھی اپلوڈ کرنی ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ہر ویڈیو میں جو ہے سیم ٹیک لگانے سیم ٹائٹل دینا ہے اس کے بعد اپنی ویڈیو میں یہاں سے مینشن بھی لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد تیسر نمبر پہ ہوتا ہے ڈائریکٹ میسج اگر آپ کسی کو اپنے میسج جو ہے دکھانا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو جو ہے میسج کریں تو اس کے لئے آپ ایوری ون کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو میسج نہ کریں تو آپ اسے جو ہے یہاں سے چیک کر کے یہ دیکھیں نو ون بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک اس کے بعد یہ سٹوری ہوتی ہے آپ نے یہ سٹوری لازمی لگا رہے ہیں اس کے بعد ڈیوٹ ہوتا ہے سٹوری ہوتا ہے اس کے بعد سٹیکر ہوتا ہے آپ نے کوشش کرنے کے ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی سٹیکر لازمی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ ڈاؤلوڈ کا اوپشن ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے فلمی ویڈیو کے ریلیٹڈ ہے یا فنی ویڈیو کے ریلیٹڈ ہے جسے آپ کو یہ مطلب محسوس ہوتا ہے یا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں گے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے یہ ڈاؤلوڈ والا اوپشن کو آف کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ لوگ شیئر کریں گے لیکن آپ کی ویڈیو جو ہے ڈاؤلوڈ نہیں ہوگی وہ لنک کاپی کر کے دوستوں کے پاس بھیجیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ٹرائفک آپ کے اکاؤنٹ پر زیادہ آئے گی ٹرائفک آپ کے اکاؤنٹ پر زیادہ آئے گی تو آپ کے اکاؤنٹ کی ویڈیو زیادہ ویرال ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے اس سے کے بعد جو ہے آپ نے یہ کرنے کے بعد فری اپ سپیس کر دینا ہے کلیر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا موبیل گرم نہیں ہوگا آپ کا موبیل ایزلی سے جو ہے رن کرے گا یہ کرنے کے بعد کچھ ریپورٹ آپ پرابلم ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ لینگویج ہوتی ہے آپ نے لینگویج چیک کر لینا یہاں سے یہ دیکھیں ایپ لینگویج آپ اس لینگویج کو کس کنٹریز میں دکھانا چاہتے ہیں ٹھیک یہ بھی آپ چیک کہہ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ٹھیک 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 ٹ بتاتے یہ filter keyword کیوں لگایا جاتے ہیں یہ بھی آپ نے لگا دیجئے اب میں بتاتا ہوں جی لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا جو ہے آپ کو میں کچھ ٹپس بتا دیتا ہوں آپ نے ان ٹپس کو لازمی فالو کر لینا اگر آپ ٹپس کو فالو کر لیتے ہیں نا میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ میں اپکا گارنٹی دے کے کہتا ہوں آپ کا وئیرل ہو سکتا ہوں پہلے نمبر پر میں آپ کو ٹپس بتا دیتا ہوں پہلے نمبر پہ کی آپ جسaines میرے ویڈیو پر آپ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ یہ چیک کر لیں کہ اس کا جو میوزک ہے وہ ٹرینڈنگ پہ ہے یا نہیں ہے اپنی یہ چیک کر لینا ہے اگر ٹرینڈنگ پہ میوزک ہے تو آپ نے اس پہ جو ہے ویڈیو بنا لینے اسے یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو زیادہ بارا لوگا اور نمبر دو پہ آپ نے اپنی ویڈیو کی لینٹھ چیک کرنی ہے آپ نے کتنی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کیے ٹک ٹک پر ایک منٹ کی کی ہے یہ ایک منٹ سے کام کی کی اگر آپ کی ویڈیو سٹوری ٹائپ ہے تو آپ نے اپنی ویڈیو کی لینٹھ ایکمنٹ ہی رکھنا ہے اگر آپ کی ویڈیو کی لینٹھ لوگہ میں سے کوئی دیکھیں گے Creative آپ کی ویڈیو پر ایوریج ویو ڈیو ڈیوڈیشن زیادہ ہے گی جس سے آپ کی ویڈیو جو ہے ٹک ٹوک الگرو تھم سمجھنے کے بعد آپ کی ویڈیو کو فارج اوپے فائرل کر دے گا وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی اس کی ویڈیو میں دم ہے لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ویڈیو جتنی بھی زیادہ دیر بار بار جو ہے آپ کی ویڈیو چلتی ہے اتنی زیادہ جو ہے ٹک ٹوک اپنی حساب سے جو اپنے الگرو تھم کے حساب سے آپ کی ویڈیو کو آگے لوگوں تک بھیج جائے تو اس کے لئے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ بھائی اگر آپ جو ہے فیک پانچ چھ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اس پر جو ہے آپ ویڈیو کو واش کہتے ہیں تین تین چار چار بار تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو خود بخود جو ہے آگے جو ہے ٹک ٹوک لوگوں تک بھیجے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر تین پہ ہوتا ہے ہیش ٹیک کا کمال جس سے آپ لگاتے ہیں اکثر کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں وہ ایسی ویڈیو کو پلوڑ کر دیتے ہیں اگر آپ ایسی ویڈیو کو پلوڑ کر دیں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہے کبھی بھی وائرل نہیں ہوگی آپ نے ہیش ٹیک کا استعمال لاغمی کرنا ہے ہیش ٹیک کا استعمال کرنے کے بعد اب اکثر کو نہیں بتا ہوتا کہ ہیش ٹیک کون سے لگائیں اگر یہ بھی نہیں پتا تو وہ بھی آپ کمنٹ کریں گے تو بھی میں آپکو اس کے ہیش ٹیک پرووائیڈ کر دیا اور Grö Burter نمبر چار پہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کوbereفتر طور پر اپ لوڈیو نہیں کرتے آپ اپنے کام سے کپ اور مختلص ہی نہیں ہوتے اب طور سے کیا امراض ہے کہ آپ جو ہے روزانہ کی ویڈیو اپ لوڈ نہیں کرتے اگر آپ روزانہ کی ویڈیو اپ لوڈ کرتے تو ایک ہفتہ آپ روزانہ کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہی آپ دو ہفتے تک ویڈیو کو اپلوڈ ہی نہیں کرتے تو اس سے بھی آپ کی ویڈیو کی ویوز رک جاتے ہیں اور کنسیسٹلی سے آپ کو میں یہ مراد دے دوں کہ آپ کا کونٹینٹ جو ہے سیم نہیں ہوتا آپ کا کونٹینٹ جو ہے یونیک نہیں ہوتا اب فیض کریں آپ نے ایک ویڈیو لگا دی اسلامیک اور دوسری ویڈیو لگا دی آپ نے سونگ والی اور تیسری لگا دی ڈانس والی تو یہ آپ کا کونٹینٹ بن جاتا ہے مکس کونٹینٹ جس سے ٹک ٹک کا الگروہ تھم نہیں سمجھ سکتا اگر اس میں سے آپ کی ویڈیو ویڈیو بھی ہو جاتی ہے تو لوگ آپ کی ویڈیو جو ہے اسلامی کی وجہ سے جنہوں نے آپ کو فالو کیا ہے تو اگر اگلی بار ان کے پاس سونگ کی ویڈیو آ جائے گی تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی انفالو کر دے گئے اس کے بعد پانچوے نمبر پہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں روک کے رکھنا لوگوں کو اپنی ویڈیو میں لائیو کومنٹ شیئر لازمی کروانا اگر آپ یہ ہنر سیکھ لیتے ہیں تو خدا کی قسم آپ کسی بھی سوشل میڈیا پر جلدی سے گروہ کر سکتے ہیں اب وہ کیسے فار اگزمپل اب آپ کوئی پودکاست کرتے ہیں کہ آپ کوئی پویٹری والی ویڈیو ہے اس میں آپ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ کومنٹ کر دیں تو جب لوگ آپ کی ویڈیو پر کومنٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے ٹک ٹک کا الگروت ہم یہ سمجھ لیتا ہے کہ بھائی اس کی ویڈیو بہت اچھی ہے لوگ اس پر جو ہے ریسپونس دے رہے ہیں تو وہ تب ہی آپ کے ویڈیو کو زیادہ وائرل کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چھتے نمبر پہ ہوتا ہے یونیک کونٹنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ہی کونٹنٹ لے کے چلنا ہوتا ہے اس میں میکس کونٹنٹ اپلوڈ نہیں کرنا اور نمبر ساتھ پہ ہوتا ہے ویڈیو کو صحیح ٹیم پر اپلوڈ کرنا اب اکثر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم ویڈیو کو جو ہے کون سے ٹائم پر پوسٹ کریں جسے ہماری ویڈیو وائرل ہو وہ یا تو ویڈیو کو صبح سات بجے اپلوڈ کر دیتے ہیں یا شام کو چھ بجے اپلوڈ کر دیتے ہیں یا رات کو بارہ بجے سوتے ہوئے جب بھی ان کی آنکھ کھلتے ہیں تو وہ ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ کبھی بھی وائرل نہیں ہوگا اور آپ کو محنت کرتے ہوئے سالوں لگ جائیں گے آپ نے کنسیسل طور پر کام کرنا ہے سیم جو ہے اپلوڈنگ ٹائم رکھنا ہے اس میں جو ہے آپ نے یہ چیک کر لینا کہ اگر آپ نے پہلی ویڈیو جو ہے شام کو چھ بجے اپلوڈ کی ہے تو آپ کوشش کریں کہ دوسری ویڈیو بھی دوسرے دن کی ویڈیو بھی چھ بجے اپلوڈ کریں لیکن پاکستان میں آپ کو ٹائم بتا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے پاکستان میں اگر رہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو جو ہے تین بجے اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پانچ بجے مطلب کہ آپ تین بجے سے لے کر رات جو ہے سات بجے تک آپ کسی ٹائم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کی ویڈیو وہ اچھی خاصی رینک ہوگی اچھی خاصی جو ہے ویرل ہوگی ویوز لے کر آئے گی اور نمبر آٹھ پہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو انوائٹ ہی نہیں کرتے اب آپ نے جو ہے بڑے بڑے ٹک ٹوک سٹار دیکھے ہوں گے جو صرف موبائل کا لالج دے کر یا پیسوں کا لالج دے کر اپنی آڈینس کو تو روکتے روکتے ہیں ساتھ والے بھی جو ہے جو دیکھتے ہیں وہ اسی لالج کی وجہ سے ان کی ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو پر لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں ان کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کی انگیجنگ بارد آتی ہے اور ٹک ٹوک کا الگرو تھم یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس کی ویڈیو میں کوئی دم ہے جس سے یہ آڈینس کو روکتے رکھتا ہے لوگ اس کی ویڈیو کو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی ویڈیو ویڈیو ہوتی ہے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کوئی ایموشنل کونٹینٹ ہے تو آپ کوئی ایسی مزایا ویڈیو اپلوڈ کر دیں یا اگر آپ کا مزایا کونٹینٹ ہے تو آپ کوئی ایموشنل یا ایسی دل دلا دینے والی فنی ویڈیو اپلوڈ کر دیا کریں تاکہ اس سے آپ کی آڈینس ایموشن ہو اور آپ کی آڈینس کو مزا بھی ہے اور دس نمبر پہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹک ٹوک اکاؤنٹ کی ویڈیو کو پر موڈ نہیں کرتے ہیں آپ اکثر کو نہیں پتا ہوتا کہ پر موڈ کیسے کرتے ہیں اگر آپ کا ٹک ٹوک اکاؤنٹ ہے تو آپ نے جو بھی ویڈیو لگانی ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں کسی بھی سوچل ویڈیا اپلیکیشن پہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ورشپ گروپ بنا کے اس میں آپ لنک پیس کریں دوستوں سے کہیں کہ بھائی اس ویڈیو کو تین تین چار چار بار دیکھیں جب داسل لوگ آپ کے ویڈیو کو تین تین چار چار بار دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی پانچ سو سے چھ سو دوگوں تک خود با خود آپ کے ویڈیو فائیو پر چلی جائے گی اور نمبر گیارہ پہ ہوتا ہے یونیک ویوز اور اصل فالور کا استعمال کرنا اب اکثر کیا کرتے ہیں کہ فیک فالور لے لیتے ہیں فیک ویوز لے لیتے ہیں اس سے بھی ان کا اکاؤنٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے اس سے بھی ان کے اکاؤنٹ پہ ویڈیو پر جو ہے ویوز نہیں آتے اور نمبر بارہ پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی ویڈیو کو جو بھی اپلوڈ کرتے ہیں ہائی کوالٹی میں اپلوڈ کریں اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئی فون کی ویڈیو زیادہ ویرل ہوتی ہے عام موبیل کی نسبت کیونکہ عام موبیل پر جو ہے ان کی ایڈیٹنگ کوالٹی اور پگزل اچھے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے بھی ان کی ویڈیو پر ویوز نہیں آتے اور نمبر تیرہ پہ میں آپ کو بتا دوں آپ نے کوئی بھی ویڈیو لگانی ہے تو اپنا ٹیلنٹ لازمی شو کرنا ہے اپنا ٹیلنٹ دکھانا ہے جو بھی آپ کو سکل آتی ہے وہ سکل آپ نے آرڈنٹ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو یہ تیرہ جو ہے ٹیپ سے تھی جسے فالو کرنے کے بعد آپ کسی بھی سوشل میڈیا پر آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اور میں بھی گروہ میں نے بھی اپنے اکاؤنٹ کو گروہ کیا ہے دوستوں کے بھی کیے اور بھی کافی سارے تھے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ کو یہ تھوڑی سی جو ہے انفارمیشن اچھی لگی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کہا دینا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کہا دینا ہے کیونکہ یہ صرف میں آپ کی محنت کے لئے ویڈیو بناتا ہوں اور اس کے لئے آپ یقین مانیں مجھے جو ہے رات کو بارہ بارہ ایک ایک بات جاتے ہیں اور باقی بھی کام ہوتے ہیں کیونکہ میں کوئی اتنا جو ہے امیر رئیس خاندان سے تو ہوں نہیں میڈل کلاس فیملی سے ہوں تو صرف آپ کے لئے ہی ویڈیو بناتا ہوں اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بھی سپورٹ کروں گا یہ میرا وعدہ ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ نے یہ ضرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر تھوڑا سا بھی آپ کو اس ویڈیو میں مزہ ہے تو آپ نے یہ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو غلط ٹرک کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھنا